لکھا ہے کہ کتنا سونا چاندی یا مال تجارت یا روپیہ پیسہ ہو تو زکاة فرض ہوتی ہے حاجت اصلیہ جو انسان کی اصلی ضرورت اور حاجت ہے اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ علیدہ کر لو ان پر کوئی زکاة نہیں اور اس میں آدمی کے رہنے کا مکان آدمی کی سواری آدمی کی خدمت کے لیے کوئی نوکر چاکر یا غلام ہو وہ پہننے کے کپڑے گھر کے اندر استعمال کرنے کے برطن اور خانہ داری کی چیزیں ساری چاہے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو وہ ساری کی ساری جو ہیں اور رہنے کا گھر چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ گھر ہوں لیکن ان گھروں کے اندر وہ خود ہی رہتا ہو کسی کو قرائے وغیرہ پر نہ دیا ہوا اور بیچنے کے لیے بھی نہ ہو بلکہ اپنے رہنے کے لیے ہو جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ ذرا خوشحال زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کو مری میں جا کے تو وہاں مری شہر کے اندر جگہ لے کر وہاں اپنی ایک چھوٹا سا ایک کوارٹر بنا لیتے ہیں کہ کبھی گرمی کے موسم میں تفریق کرنے کے لیے گئے تو وہاں دو چار دن جا کے وہ آرام سے گزار کے چلے اپنے گھر میں اس طرح کر کے تو ایک یا ایک سے زیادہ مکانات ہوں اور ان مکانات کے اندر سال میں کم از کم ایک بار اس کا رہنا ضرور ہو کبھی نہ کبھی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوائج اصلیہ کے اندر شامل ہوتی ہیں یعنی جو اصل ضروریات ہیں بندے کی ان کا زکاة کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دوسر نمبر پہ آدمی کی ملکیت میں تمام وہ چیزیں تمام وہ چیزیں جو کہ سونا چاندی یا ان کے حکم میں نہ ہو تو وہ بھی علیدہ ہیں ان کا بھی زکاة کے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر کسی آدمی نے مکان بنانے کے لیے یا اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو یا کسی کو دینے کے لیے کوئی دو چار پلات جو ہیں وہ خرید کے رکھے ہوں ہیں بیچنے کی نیت نہیں رکھے ہوں ہیں اپنی کسی ضرورت میں اس کو استعمال کر لیں گے جہاں کوئی مکان بنا لیں گے تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ مال نامی نہیں مال نامی ہونا شرط ہے سکاة کے لیے مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ یا سونہ ہو یا چاندی ہو یا ان کے علاوہ کوئی بھی مال ایسا ہو جس مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہو جس مال کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہو تو ان چیزوں کے اندر یہ زکاة جو ہے وہ ہے تو اس میں بنیاد سونہ اور چاندی ہے سونہ اور چاندی کو تو ہر حال میں مال نامی شمار کیا گیا ہے بڑھنے والا مال ہر حال میں شمار کیا گیا ہے کہ اس کو خرچ کرنے سے یہ مال جو ہے وہ آدمی بڑھا سکتا ہے اصل بات تجارت ہی ہے اس میں تو اگر تجارت نہ بھی کرے تو تجارت کے لیے یہ تیار تو ہوتا ہے یہ اس پر تو یقینی طور پر زکاة ہے سونہ اور چاندی پر اس کے علاوہ اگر جانور ہوں ایسے جانور پالے ہوئے جو یہاں پر سیال کوٹ میں کہیں نہیں ہیں کہ کافی تعداد کے اندر کسی نے پالے ہوئے ہوں اور ان کا سال بھر میں اکثر دنوں میں ان کا کھانا پینا جو ہے وہ باہر جو قدرتی گھاس بوس ہے اس کو کھا کر گزارا ہوتا ہو یا پانی جو ہے وہ پی کر گزارا ہوتا ہو وہ قیمتاً خرید کر چارہ بغیرہ جو ان کو نہ دینا پڑتا ہو اس قسم کے دیہاتوں کے اندر بعض بعض بیک ورڈ دیہات جو ہیں دیہاتوں کے اندر لوگوں نے رکھی ہو ہوتے ہیں جانور کافی تعداد میں تو وہ جانور جو ہیں چونکہ وہ بھی مال تجارت ہیں اس لیے ان کے اوپر بھی زکاة جو ہے وہ لگ ہوتی ہے اگر کسی نے دس بینسیں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں دیکھیں رکھی ہوئی اس لیے ہیں کہ وہ ان کا دودھ بغیرہ جو ہے وہ خود ہی گھر کے لوگ اتنے افراد ہیں کہ وہ سارے پیتے ہیں یا یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ پی لیتے ہیں کچھ بیج کر اپنا کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان دس بینسوں کے اوپر بھی کوئی زکاة نہیں وہ جانور صرف جو سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ چر کر گزارا کرتے ہوں قدرتی گاز کو اور ان کو خرید کر جو ہے نا وہ چارہ سال کا زیادہ حصہ نہ ڈالا جاتا ہو سال کا کم حصہ جو ہے اس میں ڈالا جاتا ہو اور اس کے علاوہ یہ مال تجارت جو ہے وہ ہر قسم کا تو ہمارے یہاں کے لحاظ سے یہ اب دو چیزیں رہ گئیں ایک مال تجارت رہ گیا اور ایک رہ گیا سونا چاہ دی تو یہ دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں کے لحاظ سے جو چیزیں موجود ہیں ان دو چیزوں کے اوپر زکاة جو ہے وہ ہوگی اور زکاة ہوگی ان کا نساب پورا ہونے پر نساب سونے کا ہے ساڑھے ساتھ تولے اور چاندی کا ہے ساڑھے بامن تولے اور نساب پورا ہو جائے تو نساب پورا ہونے کے بعد انتظار کریں گے ایک سال تک جس دن نساب پورا ہوا تھا اس تاریخ کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوا تھا اور آئندہ سال جب وہی تاریخ دوبارہ آئی تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ نساب جو ہے حالت پور قائم ہے یا یہ کہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے بڑھوتری ہو گیا ہے یا یہ کہ کم تو ہوا ہے مگر نساب کی حادثے کام نہیں ہوا یعنی اتنا کام نہیں ہوا کہ نساب ہی ٹوٹ جائے تو اس صورت میں یہ اس کے اوپر سال کے گزرنے کے بعد زکاة ہے اس طرح مال تجارت جو ہے اس کے اوپر بھی سال کے بعد جس وقت ایک مرتبہ تجارت لگو ہو جائے مال تجارت کے اوپر تو اس کے بعد ہر سال مال تجارت کی زکاة جو ہے وہ دینا ہوگی اور یہ نہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ مثال کے طور پر آج دس طریق ہے کیوں جی دس طریق آج مثال کے طور پر دس طریق کو میں صاحب نساب ہوا تھا مثال کے طور پر میں تاجر ہوں دس طریق کو میں صاحب نساب ہوا تھا اب اگلے سال کی دس طریق جب آئے گی تو اگلے سال کی دس طریق سے اگر ایک گھنٹہ بھی پہلے کوئی نیا مال جو ہے وہ میرے پاس آگیا جو ہے مال تجارت ہی کا عصہ تو اس کی بھی زکاة دینا ہوگی یہ نہیں کہ جو جو مال ہو آپ کو ہر ایک ایک چیز کے اوپر آپ کو سال سال پورا گزارنا ہے یہ نہیں بلکہ یہ سال گزارنا ہے نساب کے اوپر یہ نساب آپ کا جواب پورا رہے اگر آپ کا نساب راستے میں ٹوٹ گیا سال بار کے اندر کسی موقع پر یہ نساب ختم ہو گیا تھا نساب کی حد سے کم ہو گیا تھا مال تجارت پھر اس کے بعد جب سے پھر یہ نساب پورا ہوگا تب سے پھر تاریخ نوٹ کرنی ہوگی اور پھر اگلے سال اگر نساب قائم ہے اگلے سال تک اور سال کے بیچ میں نساب ٹوٹا نہیں تو پھر زکاة جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگی اور مال یہ زکاة کا جو کیا ہے مقدار جو ہے وہ تو سونا اور چاندی میں جو ہے یہ اس کی زکاة جو ہے یہ چالیسمہ عصہ چالیسمہ عصہ اور بال تجارت کے اندر بھی چالیسمہ عصہ ہی ہے جس کو اگر آج کے عرف کے مطابق اڑھائی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سو میں سے اڑھائی روپے یا لاکھ روپے میں سے اڑھائی آزار روپے اتنی مالیت کا وہ سارا جو مال تجارت ہے اس کی قیمت بھی لگا لیں گے سونا بھی لگا لیں گے چاندی بھی لگا لیں گے سب نصابوں کو جمع کریں گے ٹھیک ہے جی تو اگر مال تجارت جو ہے اس کے لیے نصاب کی اس کے لیے نصاب کا تعین جو ہے وہ سونے اور چاندی میں سے جس چیز کا نصاب کم پیسوں میں بن جائے جیسے کہ وہ چاندی ہے کہ چاندی ساڑھے باون تولے ہو تو سونا ساڑھے سات تولے ہو تو سونے کی قیمت جو ہے چاندی کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہے آج کل اس زمانے میں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو مال تجارت ہے اس کا اسحاب لگاتے وقت آپ یہ کریں کہ اس کی قیمت کو چیک کریں کہ وہ باون تولے چاندی تک وہ پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی اگر باون تولے چاندی تک پہنچی ہے تو پھر ساہے بن اسحاب آپ ہو گئے اگلے سال آپ زکاة دیں گے اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت تک آپ کا مال تجارت جو ہے مثال کے طور پر وہ نہیں پہنچا لیکن مال تجارت کے علاوہ کچھ آپ کے پاس سونہ بھی ہے کچھ آپ کے پاس چاندی بھی ہے کچھ رپیہ پیسہ بھی ہے یہ ساری چیزیں ملا کے تو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت پر یہ برابر ہو جاتے ہیں اس کے اوپر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی زکاة جو ہے یعنی یہ کہ جب نساب مختلف قسم کے نساب ہوں ٹوٹے ٹوٹے ہوئے جو مکمل نہ ہوں لیکن ان سب کو جمع کیا جائے تو جو کم کم از کم نساب ہے کم از کم یعنی چاندی کا نساب ہے اس نساب کی حد تک وہ پہنچ جائے تو زکاة آپ کے اوپر سب کی دینی جو ہے وہ لازم ہوگی وہ نساب سے کم سونا ہوگا تو اس کی بھی زکاة آپ دیں گے نساب سے کم چاندی ہوگی اس کی بھی زکاة آپ دیں گے نساب سے کم آپ کا مالت تیارت ہوگا اس کی بھی زکاة آپ دیں گے نساب سے کم اگر روپیہ ٹکا آپ کے پاس جو ہے وہ ہوگا اس کی بھی آپ زکاة دیں گے بشرتے کے یہ چاروں کی چاروں چیزیں اپنی اپنی جنس کے اعتبار سے نساب کو نہ پہنچتی ہوں لیکن جب ان کو ملا لیا جائے تو ان کو ملانے سے چاندی کا نساب من جاتا ہوں